گناہوں کے اخروی نقصانات تو ہیں ہی سہی دنیا میں بھی گناہوں کے نقصانات ہیں ایک نقصان تو یہ کہ گناہ کی وجہ سے انسان کے دل کا سکون ختم ہو جاتا ہے دل کا چین اور سکون چھن جاتا ہے اور دوسرا یہ کہ نیکی کی توفیق صلب ہو جاتی ہے نیک کاموال کرنے کو دل نہیں چاہتا پجر کی توفیق نہیں آنکھ نہیں کھلتی تلاوت کی توفیق نہیں قرآن مجید پڑھنے کو دل ہی نہیں چاہتا نیک محفلوں میں جانے کو دل نہیں چاہتا مسجد میں آنے کو دل نہیں چاہتا تو یہ گناہوں کے دنیا بھی نقصانات ہیں اور ایک نقصان یہ ہے کہ انسان کے گناہوں سے پھر اللہ تعالیٰ اس سے ناراض ہو جاتے ہیں اس لیے گناہوں سے توبہ کرنا ہر بندے کے لیے ضروری ہے توبہ کرنا اور بار بار کرنا انسان کے نیک ہونے کی علامت ہوتی ہے ربیر اسلام نے اشارت فرمایا گناہوں سے توبہ کرنے والا ایسے ہوتا ہے جیسے اس نے گناہ کیا ہی نہیں ہے یہ مثال ایسے ہی ہے کہ کسی کے سیل فون میں میسج آئے اور وہ اس کو ڈیلیٹ کر دے تو ایسے وہ ختم ہو جاتا ہے کہ جیسے میسج آیا ہی نہیں تھا یہی گناہوں کے مثال ہے کہ جب انسان توبہ کرتا ہے تو اللہ تعالیٰ گناہ کو مٹا دیتے ہیں نیکیاں گناہوں کو مٹا دیتے ہیں تو توبہ کرنا ہر بندے کے لیے لازم ہے کافر کو کفر سے توبہ کرنے چاہئے ایک عام مسلمان کو کبائر سے توبہ کرنے چاہئے ایک نیک انسان کو وساوہ سے شیطانی سے توبہ کرنے چاہئے کوئی کہے کہ جنہیں مجھے تو شیطانی وساوہ سے نہیں آتے تو بھئی ہر بندے کو اپنی اخلاص کی کمی فے توبہ کرنے چاہئے دنیا میں کوئی ایسا انسان نہیں جو یہ کہے کہ میرے عمل اخلاص کے اعتبار سے سوفی سکھ ٹھیک ہے ہر بندے کو اپنی اخلاص کی کمی فے توبہ کرنے چاہئے بندے کو ساوہے